اسلام علیکم آج میں بات کروں گا how to earn money as a food panda rider ابھی میں جو انہاں رات چار بجے پانچ بجے کبھی جاگ رہا ہوتا ہوں کبھی کبھر آنکھ کھل جاتی ہے کام کرتے ہیں تو شاید کبھی رات نیند آ جاتی ہے کبھی رات آنکھ کھل جاتی ہے تو ابھی میں چائے پی نہیں گیا تو وہاں بنا ایک food panda rider بچارہ رو رہا تھا ٹھیک ہے اب میں پہلے اس کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا تھا دیکھ رہا تھا اس کے آنسوں نکلے ہی جا رہے ہیں نکلے ہی جا رہے ہیں میں اپنی چائے ختم کی چائے گھر کے ختم کر کے میں نے اسے پوچھا گیر کیا ہوا ہے تو کہتا ہے یار کسی بندے نے یہ KFC ایک پروڈکٹ مجھ سے منگوا لیا تھا اور جب وہ جا رہا تھا تو جاتے جاتے اس نے مجھے کہا کہ میں امرجنسی میں ہوں اس لئے order cancel اب وہ food panda order کے اوپر کتنے ہی کما لیتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں تو شاید ایک order کے اوپر اکسو تیسو پر کیونکہ میں نے تو کی ہوئی ہے میں نے انڈرائیو بھی چلائی ہوئی ہے بائیکیا بھی چلائی ہوئی ہے KFC بھی کا کام بھی کیا اب وہ food panda ہوں تو کیونکہ یار دیکھو اس سٹرگل سٹرگلنگ فیز میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے اب میں جب کراچی سے لاور نکلا تھا تو یہاں پہ آگے اے وہ زیرو ٹھیک ہے ٹوٹل زیرو ہو چکا گا تو اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں آخری بال پر یا تو چکے لگتے ہیں یا تو پھر ٹھیک ہے تو آخری بال ٹرائے تو کرے ہیں کہ کون سی ہے ہو سکتا ہماری فیور میں نکل ہے چکے ہی لگ جائے تو میں نے سب چیزیں ٹرائے کی تھی ٹھیک ہے دو سیکسس ریٹ نہیں تھا کیوں کیونکہ دیکھو یار میرے لیے میں آپ لوگوں کو اکثر ویڈیوز میں بتا رہا ہوتا ہوں دکان کو بڑی رکھنا مقصد نہیں ہوتا کاروبار کا میلی ہوتا ہے کلائنٹ میلی ہوتا ہے انکم ٹھیک ہے اگر پیسے نہیں آرہے بھائی تین مہینے دو اس بزنس کو زیادہ سے زیادہ loss میں چلے جاؤ لیکن اس سے زیادہ کرو گے تو سائے زندگی ایک چیز کے اپلگانا بھی فضول ہے ٹھیک ہے تو میں کم از کم تین مہینے دیتا ہوں کم از کم میں اس سے بھی کم پہ ہی ہار مان جاتا ہوں کیونکہ ایک ڈیڑھ مہینہ میلے بھی بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مقصد یہ کہ آج اس کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ ایک چھوٹی سی پرڈکٹ دی ٹھیک ہے اس کا بل مجھے نہیں پتا بل میں نے اتار دیا اور فود پانڈا والے بھائی کو بھی میں نے کیمرے پر لائے سکتا لیکن اس پوری ویڈیو کا مقصد یہ کہ کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو شاید رو رہا ہو اس کے تاتھ ایک ڈرنگ بھی تھی ڈرنگ بھی میں گفٹ کر گیا آرہی ہوں ٹھیک ہے تو یار چھے سو بی سوپے کی یہ پوری پرڈکٹ ہے اس چھے سو بی سوپے میں فود پانڈا والے سے بھی سوپے کمانا ہوگا ٹھیک ہے جس میں وہ برینڈ سے کچھ لے کے دے گا کیونکہ برینڈ بھی چھے سوپے کی ماشین دیتا ہے فود پانڈا والے وہ پرچیس کرے گا پھر اس کے بعد پر ڈیلیوری آرڈر وہ ان کا فکس ہوتا ہے تو وہ پھر ایک سو چالے سوپے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچو ایک سو تیس سوپے ایک بندہ دن کے دیاری کماتا ہے ٹھیک ہے یہ میں پاس کلکولیٹر آ گیا میں پاس ٹوٹل مہینے میں تیس دن ٹھیک ہے ٹھرٹی ملٹیپلائے ایک سو تیس ٹھرٹی ملٹیپلائے ایک سو تیس ہاں ٹھیک ہے تین ادا نو سو روپے تین ہزار نو سو روپے اگر تو ایک سو تیس فود پانڈا والے پر ڈیلیوری کمارہ ہے تو تین ادا نو سو روپے پر منت کمارہ ہے نائس اچھا ہاں یہ ایک ڈیلیوری کے ساتھ سے اگر دن میں ایک ڈیلیوری کرتا ہے بہت کم ہے اگر دن میں دس ڈیلیوری کرتا ہے تب جا کے انتیس ہزار روپے مہانہ کمائے گا تو مقصد کیا ہے کہنے کا اس ویڈیو کو بنانے کا فود پانڈا رائیڈرز پہلے ایک آپ کے لئے اتنی دور سے لے کر آتے ہیں یہ کھانا ٹھیک ہے فر اوپیس سیزن مجھے پتا ہے اس کلائنٹ نے بولا ہوگا یہ تو کھانا تھنڈا ہوگیا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھاتا ہوں ایز اپ پڑھا لکھا ٹھیک ہے ہونے کا ایک ہی تو فائدہ ہے نا کہ یہ سب چیزوں کو ہمیں نارملائز کرنا پڑے گا یہ جو فوڈ پانڈا کا تھنڈا ہوا ہوا کھانا ہے اس کا آپ کیا کر سکتے کیسے اٹلائز کر سکتے چھے سو بیس سو پہ آج مجھے ہونسلی سپیکنگ صحت پہ بھی نہیں لگ رہے چھے سو بیس سو پہ لیکن یہ جو چھے سو بیس سو پہ جو میں مسکرات دیکھ رہا ہوں اس کو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ کیسے اٹلائز کر سکتے کھانا ٹھنڈا آگیا مجھے نہیں پسند کف سی اور مکڈاللز میں نے ویسے بھی نہیں کھاتا ٹھیک ہے مجھے ویسے بھی نہیں پسند لیکن میں کیوں چیز لیے کہ وہ جو چھے سو بیس سو پہ میں میں نے آج جو مسکرات دیکھیے وہ ورٹ تھی ٹھیک ہے اور چھے سو بیس میں میں نے پورا چھے سو بیس سو دیا چھے سو رو پہ دیا ٹھیک ہے اور اس میں بھی اس کو دیکھ دی دی آپ کو چھوٹے موٹے فوٹ پانڈا رائیڈرز ہو جاتی ہے ہینڈ کر جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ پاکستانی ہوگا میں پہلی تو بہت زیادہ روش کرتا ہوں اپنے چینل پہ ان کو ہر چیز چاہیے ٹھیک ہے اور اگلے کو دیکھنا ہی نہیں میں پاس ابھی ایک دو اور بھی اس طرح کے کلائنٹس آئے تھے جن کو فائیور اکاؤنٹ بنانے تھے اور وہ پاکستانی کا جو رونا ہے اس کو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ پوزیٹیو لوگ ہیں ان کو جو ہے پوزیٹیویٹی کے ساتھ کام کرنا بھی آتا ہے ان کو اگلے کی پیچ بھی سمجھ میں آتی ہے اور لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ آپ اندھر ڈیڈیڈیٹیٹیڈ ہے ٹھیک ہے خیر آؤٹ آف دی ٹاپک بات جا رہی ہے اب یہ جو مسئلے اس کو آپ یوڈیلائز کیسے کر سکتے ہو یہ جو کھانا ہے نا نہیں کھا سکتا میرے نیچے ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے خودہ کی قسم کھا کے گئے شاید اس کو گرم بھی نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے وہ ایسی کھا لے گا اس کو یا اس کو ہو سکتا گرم کر کے بھی کھا لے کیونکہ پی سے ایک زنگر ہے تو اب اس میں وہ کیسے شکر ادا کرے گا پتہ ہے تمہیں ہو سکتا ہے اس نے کبھی اس برینڈ کا نام بھی نہ سنا ہو ہو سکتا ہے اس کے اندر جو چیز اس نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو زندگی لیکن اگر میں آج اپنے چوکیدار کو جا کے چیز دے دوں گا تو فوڈ پانڈا لے کے 600 روپے سے ایک مسکرات ملی اور اگر میں نے چوکیدار کو دے دیا تو 600 روپے میں مجھے دو مسکرات ملی اور اگر میں نے خود بھی کھا لیا اور ان کیس اگر مجھے پسند ہے اگر میں نے خود بھی کھا لیا تو بھی وہ دونوں طرح سے beneficial ہے تو اب میں آپ لوگ کو ایک چیز ہمیشہ سے سمجھاتا ہوں دیکھو پاکستان میں ایکزاوسٹ ہوئے ہیں لوگ ٹھیک 130 روپے سر آپ خود بھی نہیں کمانا چاہتے نہ میں کمانا چاہتا ہوں نہ آپ کمانا چاہتے اور جو کمار ہے وہ بے وکوف ہے پاکستان میں بے وکوف ہے وہ ٹھیک ہے جو ملتا کبھی ان کے باس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ دیکھو کام ہے کام نہیں چھوڑ سکتے پاکست زندگی میں ریکارڈ ہو جائیں گے اور جن کو سیکسس سے میری مسئلہ ہے تو بھائی وہ نیچے جا کے کمنٹ پڑھ لیں مجھے کوئی شوکیا مارنے کے ضرورت بھی نہیں کہ میں پوڈکاس لاؤں ایک بندے کا لازمی لاؤں تو ہی جا کے لوگ بروسہ کریں کوئی سی نہیں بھائی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے کونٹنٹ کیریٹر ہیں اچھے منجن بیچ لیتے ہیں ہمیں منجن بیچ نہیں آتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس میں جمار پسند کرتی ہے اگر ایشو ہی نہیں خیئر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کروگے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملٹیپلی ہو کے کیسے آتا ہے ٹھیک ہے یہ چھے سو بیس اوپے آج مجھے لگے نا ٹھیک ہے اب جو نیچر کا جو ریاکشن ہے بہت خوبصورت ریاکشن ہے نیچر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہاں میں پاس انڈیا سے بھی لوگ بنگلہ دیش سے بھی ہیں مسلم بھی ہیں انڈین ویندوز بھی ہیں بہت سارے تو نیچر کا ریاکشن ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سمپل نیچر کی بات کر رہا ہوں بھلائی کرتے ہو نیچر آپ کے ساتھ بھلائی کرتی ہے ٹھیک ہے پھر جتنے بڑے بڑے تورم خان بھی آ جائے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بچا لیتی ہوں تورم خانوں سے کہ وہ آتے ہیں آپ پتے کاٹ شروع کرتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز کے اوپر داگ دبے اٹھاتے پھر کیچر اٹھالنے کی کوشش کرتے اور آپ ہی کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے تو بیٹا جب تک نیچر نے مجھے یہ چیز سکھائی ہوئی ہے تم جتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور یہ ہی ایک پوزیٹیو میسج میں اس پول ڈاؤن کی ہے تو ہمیش اراد کو نیچر کے بروسہ کی اگر چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہیں صحت پہ بھی نہیں چھوٹی چھوٹی چیز ہیں اگر تم چھوٹا چھوٹا کام شروع کرتا ہوگے جتنا بڑا ترم کھان جتنا بڑا پیلوان جو تم سے سیکھ تمہیں نیچے گرانے کی گوشش کرے گا وہ نہیں گر پائے کیونکہ جب تم یہ کرو گے تم نے کسی کی مشکل کو آسان کر دیا تمہاری مشکل آتمیٹکل آسان ہو جاتی میرے دین کا بہت بڑا element ہے لیکن چونکہ ہماری آرڈینس ڈائیورس فائیڈ ہے تو میں چاہتا نیو کھار ایک سپیسیفک اس کے پر میں بات کی جائے لیکن یہ کہ میں آپ نیچر وائز اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کر دیکھو گے تمہیں اس کا فرق پتا چل جائے ایک اور چیز میں بتاتا چل جو میں بھول گیا اس ویڈیو لاؤگ میں cover کر نا وہ یہ ٹھیک ہے دیکھو جب ایک پینلٹی پرتی فوڈ پانڈا اب اڑا دیت اپنے رائیڈرز کو ٹھیک ہے تو وہ بیچارہ رو رہا تھا وہ بے مقصد نہیں رو رہا تھا اب اس کو چھے سو بیس اوپے میں اس بیچارے کا اکاونٹ چلا گیا اب تمہیں چیز سمجھاتا چھے سو بیس اوپے میں دو رو رہا تھا اس بھائی کو پکڑایا ایسے ٹھیک ہے اس کی پکچر لے کے اس سے فورڈ کر دی کیونکہ اس کو کوئی یہاں تک کوئی help نہیں کرنے کو تیار تھا میری کوئی پکچر ہی اس سمان کے ساتھ لے لیو بل جھوٹی ریپورٹ کر دوں کہ میں نے کسٹومر تک پہنچا دی چیز ٹھیک ہے کیونکہ فوڈ پانڈا کو کسی نہ کسی طریقے جسٹیفائی کرنے اب کیا کریں خیر اب وہ 620 روپے چیز میں نے لے لی اگر اس اکاونٹ رنسٹیٹ ہو جاتا تو اس کے دیلیوری کے 600 روپے مل جائیں گے مطلب تم خوشی کے ایلیمنٹ دیکھو جس order کہ بیچارے نے 130 روپے کمانے تھے آج وہ 730 روپے کمائے گا میری وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ جو اتنا بڑا چینج آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی چیزیں انیبل کرتی ہیں آپ کو بڑا انسان بناتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جتنی بھی چھوٹے نفس کے لوگ آجائیں جتنی چھوٹی ذات کے چھوٹے نفس کے بغیرت خاندانی بغیرت ٹھیک ہے یہ سارے آجائیں پوری جان دل جان مار لیں کوئی کچھ نہیں بگار سکتا ٹھیک ہے کوئی کچھ نہیں بگار سکتا ٹینشن نہ لو چھوٹی چیزیں کیا کرو نہ اپنے آپ کو بتاؤ مقصد یہ تم لوگ میں اس لئے بتا رہا کہ یہ جو ایک میسیج تھا دینا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے دینا ایمپورٹنٹ ہے اب اس میں پانچ لوگ بھی دیکھ لیں گے مجھے کتنے مل جائیں کوئی ایک ڈو 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 دیکھ تین سو دیکھ صرف تمہارے دو ڈو 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 پورا فوڈ پانڈا کا بیل ادا ہو گیا میں کیا کر لیا ٹھیک ہے میرا کوئی فائدہ نہیں نہ مطلب میرا کوئی لوس نہیں فائدہ کیا میرا کوئی لوس نہیں کوئی لوس نہیں اور یہ کہ کچھ نہیں چھوٹا کرتے رو پانچ جاؤ گے کسی اور جب پانچ ہو گیا بیٹا کوئی وہاں سے ہلا کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں لان سکتا لان سکتا